اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد چودری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو معاشی طور پر ناکس ہونے کے باوجود پاکستان کے پاس کئی عرب پتی لوگ مجود ہیں اسی فیصد سے زائد آبادی اوستنزن کی گزار رہی ہے جبکہ ان میں سے چوتیس فیصد اب بھی غربت کی لکیٹ سے نیچے ہیں اگرچہ ہمارے امیر ہر گزرتے دن کے ساتھ مالدار ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ابھی بہت پیچھے ہیں گلوبل ویلت انڈیکس کے مطابق 2018 میں پاکستان کے ایلیٹ کلاس دولت کی کل کنتی محض پوائنٹ ون فیصد تھی جبکہ بارت کے فوربیس 2019 کی فرست میں سولہ عرب پتی تھے لیکن ہمارے دو ہم وطنوں نے اس فرست میں جگہ بنائی جی تو دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پاکستان کے سب سے زیادہ دس امیر ترین افراد کی مالیت کی بنیاد پر مالیت کا جائزہ لیں گے ان کی دولت کی مجموعی مالیت ان کے اساسوں کی مالیت پر مبنی ہے جو عوامی طور پر دستیاب ہیں جی ہاں اس فرست میں ہمارے پاس نمبر ون پر موجود ہیں شاہد خان جی ہاں شاہد خان ایک پاکستانی ناصرت امریکی تاجر ہیں جن کی مجموعی مالیت 8.3 بلین ڈالر ہے جسے دوہزار انیس میں پاکستان کا سب سے امیر آدمی قرار دیا گیا انیس سو پچاس میں پیدا ہوئے خان کا تعلق لاہور سے ہے یہ ایک غریب خاندان سے تھا اس نے انیس سو ستاون میں پہلی مرتبہ امریکہ کا سفر کیا وہاں اس نے پہلی بار ملازمت ایک مقامی ریسٹورٹ میں برتند ہونے کی تھی جس میں فی گینٹا ایک ڈالر سے زیادہ کی ادائی کوتی تھی شاہد خان ایک مضبوط ارادے اور دلکت شخصی کے مالک ہیں جب انہوں نے پہلی بار اپنا کاروبار شروع کیا تو پھر کامیابی کی سیڑیاں چڑھتے ہی چلے گئے انیس سو اٹھتر میں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق پک اپ ٹرکوں اور باڈی شاپ کی مرمت کے لیے کار ون پیس بمپر بنانا شروع کیے دو سال بعد سن انیس سو اسی میں انہوں نے فلیکس ان گیٹ کارپوریشن خریدی جس کمپنی وہ پہلے انجینئرنگ ڈریکٹنگ کی حصیت سے شامل ہوئے تھے ایل اور انگلیش پریمر لیگ ٹیم کے مالک فحلیم ایف سی فورس ارب پتی 2019 کی لسٹ میں 61 نمبر پر آئے تھے آل ایلائٹ ڈیو 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 ای کے مقابلے میں اسی سال ان کے بیٹے نے بھی ریسلنگ کا آغاز کیا تھا نمبر دو پر آتے ہیں انور پرویز سر انور پرویز پاکستان کے دس سب سے امید ترین آدمیوں کی فرس میں دوسرے نمبر پر ہیں بلکل دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح ان کی زندگی کا سفر بھی بہت محنت اور ایمانداری کے ساتھ لکھا گیا ہے انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرہ ایک فیصد قسمت اور 99 فیصد محنت اور دیانتداری کو دیا پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 1935 میں پیدا ہوئے انور پرویز کا تلک ایک ہم آمدنی والے گرانے سے تھا وہ ننگے پاؤں سکول جاتا تھا فرسٹ ڈویزن میں میٹرک کی تعلیم کمل کرنے کے بعد وہ پیسوں کی وجہ سے اور تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور ٹیلی فون اپریٹر کی حسیت سے کسی کمپنی میں شامل ہو گیا وہاں اس کی پہلی تنخواہ 96 روپیز تھے 21 سال کی عمر میں وہ برطانیہ حجد کر گئے اور بریڈ فورڈ میں بس کنڈکٹر کی حسیت سے 1950 میں کام کرنے لگے پانچ سال کنڈکٹر کی حسیت سے کام کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو برطانیہ بلا سکے کچھ سال بعد ان کی مشترکہ آمدنی ارل کوٹ میں اپنا ایک خوبرو سٹور شروع کرنے کے لیے کافی تھی ایک ماہر سٹور جس میں مسالہ اور حلال گوشت فروغ کیا جاتا تھا ساٹھ کی دہائی کے آخر میں اس نے اپنے کاروبار کو برہانے کا فیصلہ کیا اور بیسٹ ویز کے بینر تلے تھوک کا کاروبار شروع کیا اب یہ کامپنی برطانیہ کے ہول سیل سیکٹر میں مبینہ طور پر 18 فیصد مارکٹ شیئر کی مالک ہے یہ کامپنی سیمنٹ، بینکری اور فارماسی کے شعبوں میں بھی کام کرتی ہے اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ بینک لیمٹیڈ یو بی ال میں بھی ایک اہم شیئر ہولڈر ہیں سر انور برطانیہ کے سب سے امیر پاکستانی ہیں جن کی مجموعی مالیت 6.4 بلین ڈالر ہے 82 سالہ پرویز برطانیہ میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں اور انہوں نے برطانیہ میں بہت سارے بزنس آوارڈز بھی جیتے ہیں نمبر 3 پر آتے ہیں صدر الدین باشوانی ملک بر میں میر بٹ اور پرل کینڈی اور پرل کینڈی نیٹل ہوتلوں کے مالک صدر الدین باشوانی کستان کے دس مالدار افراد کی فارس میں تیسرے نمبر پر ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.4 بلین ڈالر ہے فروری 1940 کو ہندوستان کے ایک خواجہ گرانے میں پیدا ہوئے باشوانی ہمیشہ کاروباری پسند شخصیت تھے صرف 20 سال کی عمر نے اس نے اپنے بائی کے ساتھ مل کر حسن علی کمپنی کی بنیاد رکھی 1970 میں پاکستان کی یہ سب سے بڑی سوتی ٹریڈنگ کمپنی تھی اس کے بعد انہوں نے کراچی اور اسلام آباد میں ہالیڈے ان ہوتل کا اگاز کیا 1990 میں ان دونوں ہوتلوں کو میریٹ ہوتلوں کا نام دیا گیا ہاشو گروپ کے چیرمین نے بہت سارے کامیاب کاروباروں میں سرمایہ کاری کی ہے اس کے پاس پاکستان کی چلتی ہر سن جیسے سفر، سیاست، ریل اسٹیٹ، فارماسوٹیکل، انفرمیشن ٹکنالوجی، تیل کی انڈسٹری جیسی سنتیں اور گیس کی سنتیں موجود ہیں ہاشو گروپ اوشین پاکستان لیمنٹیڈ کا بھی مالیت حق رکھتے ہیں جو تیل اور گیس کی ایک معروف کمپنی اور پیداوار کمپنی ہے نمبر چار پر آتے ہیں میا منشا میا منشا 2018 میں پاکستان کے سب سے اچھے بزنسمن کی فرست میں آئے تھے ان کی مجموعی مالیت 2.77 بلین ہے میا منشا نشاد گروپ، ایم سی بی لیمٹیڈ، آدم جی گروپ، نشاد چونیا گروپ، ڈی جی خان سیمر، میا منشا ان سب کے مالک ہیں میا منشا جو ایک سنتکار اور کاروباری شخصیت ہیں جولائی 2019 تک ایک پاکستانی بزنس میگٹ اور عرب پتی تھے ان کی مجموعی مالیت 2.7 بلین ڈالر ہے کچھ ذرائع کے مطابق ان کی مجموعی مالیت کا خمیازہ پانچ ارب امریکی ڈالر بنتا ہے میا منشا انیس سو سنتالی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک اچھے گرانے سے تھا جو انیس سو تیس کی دہائی میں بنگال حیزت کر گئے منشا کا خاندان تاہم پارٹیشن کے بعد پنجاب میں واپس آ گیا جہاں انہوں نے کپاس کا کاروبار شروع کیا جو بعد میں منشا ٹیکسٹائل مل بن گیا جو اب پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے وہ مسلم کمرشل بینک ایم سی بی کا مالک ہے جو پاکستان کی سب سے زیادہ منافع بکشنیچی بینکوں میں شامل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ والہور میں قائم بینل اقوامی جماعت نشاد کروپ کے بانی اور چیف اگزیکٹیو ہیں نشاد کروپ نے جپانی گاڑیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے ہنڈائی جپان کے ساتھ پارٹرشپ کی ہوئی ہے مزید یہ کہ میا منشا گروپ نشاد چونیا پاور اینڈ نشاد کروپ ڈی جی خان سیمر کے بھی مالک ہیں اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں بھی ان کے حصوص ہیں انہوں نے پاکستان میں بڑے بجٹ کی بنیاد رانچے منصوبوں میں اپنی مجود کی بھی خرچ کی ہے جس میں سمندری بندرگاہیں اور توانائی پاور بھی شامل ہیں ان کو دوہزار دس میں اربپتیوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور دوہزار چار میں ستارہ امتیاز بھی حاصل کیا تھا اور منشا خاندان ملک کے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے خاندانوں میں شامل ہے سابق صدر اور پاکستان پپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانچویں امیر ترین شخص ہے جس کی مجموعی مالیت 1.8 بلین ڈالر ہے انیس سو اسی کی دہائی تک دنیا سے نواقف زرداری مبینہ طور پر سینمی کی ٹکٹوں کو بلیک کرتا تھا اور جوے کے اڈیج لاتا تھا انہوں نے انیس سو ستاسی میں بینظیر بٹو سے شادی کے بعد شہرت حاصل کی جو ایک سال بعد پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئی وزیراعظم کی حسیت سے اپنی تین میاد کے دوران زرداری حکوم رہداریوں میں مسٹر دس فیصد کے طور پر جانا جاتا تھا کیونکہ وہ اس معاہدے کے دس فیصد کے خلاف کسی کو بھی بروکریج خدمت دیتا تھا انہوں نے بینظیر کی حکومت کے دوران بے شمار دولت جمع کی اس سے قبل وہ بد انوانی اور قتل کے الزامات میں دو بار جیل بھی رہ چکے تھے اور اس وقت اسے ایک ارب ڈالر کی جیلی اکاؤنٹس سکینڈل کا ملزم نامزد کیا گیا تھا دوہزار ساتھ میں بینظیر کے قتل کے بعد پپلز پارٹی نے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں اکسیت کی نسیشتیں حاصل کی اور زرداری پاکستان کے صدر برگے انہوں نے دوہزار تیرہ تک اس احتے پر خدمات انجام دی آپ نے سیاسی کریئر کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ذرائط مشروبات اور ریال اسٹیٹ کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہے جس سے اسے 1.8 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے امیر ترین فرست میں شامل کیا گیا ہے نمبر چھے ملک ریاز ملک ریاز حسین جو اکثر ملک ریاز کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے ملک کا سب سے بڑا ریال اسٹیٹ اور پاکستان کا سب سے مالدار بزنس مین ہیں یہ ایک نکام تمیراتی ٹھیک دار کے گھر میں پیدا ہوا ریاز اپنے باب تعدہ کے کاروباری امور پر اتار چراؤ کی وجہ سے تلیم مکمل نہ کر سکا میٹرک کے بعد اس نے ملٹری انجیرنگ سروس میں کلرک کی حسیت سے کام کرنا شروع کر دیا وہاں اس نے اپنے رابطے قائم کیے اور نظام میں کام کرنا سیکھ لیا 1995 میں انہوں نے حسین گلوبل کے بینر تلے ایک تمیراتی کامپنی قائم کی اور جلد ہی اپنے رابطوں کی مدد سے ملک ریاز نے بحریہ ٹاؤن نامی ایک معزز برادری کی ترقی کے لیے بحریہ فانڈیشن کے نام سے مشہور پاکستانی نیوی کے چیئر پٹی ٹرسٹ کے ساتھ ایک معایدہ کیا دو ہزار کی دہائی میں پاک بحریہ نے سارا حصہ داری ملک ریاز کو منتقل کر دی یہ وہ وقت تھا جب اس نے رہائشی سکیم کو بڑھانا شروع کر دیا وہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے نو مراحل دہ کر چکے تھے اس کے علاوہ اس نے لہور میں ایک معزز کمیونٹی تیار کی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی کمیونٹی والے بحریہ ٹاؤن کراچی کو ختم کرنے کی قریب ہے آخر کار اس منصوبے نے اسے گرم پانی میں کرز دیا کیونکہ اس منصوبے کے لیے سولہ ہزار اٹھ سو چینوے اکر ارضی غیر کنونی طور پر حصل کی گئی تھی مقدمہ رواصال مارچ تک سپریم کورڈ میں رہا جس پر انہوں نے دس لاکھ معافظہ ادا کر کے حل کیا دو ہزار انیس تک بحریہ گروپ کے ساٹھ ہزار ملازمین ہیں جو اسے پاکستان کی نجی شعبے کی سب سے بڑے عجروں میں شامل کرتے ہیں ون پوائنٹ فائف بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ ملک ریاض پاکستان کی سب سے امیر آدمی کی فرست میں نمبر چھے پر ہے نمبر ساتھ نواشریف اینڈ فیملی میہ محمد نواشریف تین بار پاکستان کے وزیر اعظم ملک کے سب سے امیر آدمی میں سے ایک ہیں تجربہ کار سیاستدان اور اطراف کے مالک ہیں جو پاکستان میں اسٹیل کے مروف پرڈیوسر ہیں ان کے پاس ذرائط چینی اور نکل و حمل میں بھی سرمایہ کاری ہے ان کی مجموعی مالیت ون پوائنٹ فور بلین ڈالر تک ہے اس تخمینے میں غیر اعلانیاں جائے داتیں خاص طور پر انگلینڈ یونائٹی ارب امراض وغیرہ شامل نہیں نواز شریف پچیس دسمبر انیس سو انچاس کو پیدا ہوئے نواز شریف میہ محمد شریف کے برے بیٹے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سرکاری مدد کے دران بہت سارے اساسے اور دولت حاصل کی ابھی تک پوری دنیا میں ان کی پوشیدہ اساسوں کا تخمینیہ قائم نہیں ہے سیاسی محاذ پر وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جا کے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر خزانہ کی حصیت سے اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے انیس سو اسی میں ملک کے بارویں وزیر عظم کی حصیت سے حلف اٹھایا اس سے قبل وہ دو بار وزیر اعلیٰ پنجاب کی حصیت سے خدمات انجام دیتے رہے تب سے انہوں نے اپنے سیاسی اور کاروباری کریئر میں مختلف وہرانوں کو دیکھا لیکن ہمیشہ مشکلات پر قابو پا لیا سپریم کورٹ نے انہیں دو ہزار ستارہ میں پاناما سکینڈل میں مجرم کرا دیا جس میں ان کی متعدہ ارم امراض انگلینڈ اور دیگر ممالک میں ان کی ارپو کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا تین بار کے وزیر عظم اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اب بد انوانی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں نمبر آٹھ ناصر شون ناصر شون اپنے بائی تاہر شون کے ساتھ شون پراپٹیز کے مالک اور شریک ہے 1971 میں قائم ہونے والی اس کمپنی کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب اس نے متعدہ عرب امراض میں اپنے ریال اسٹیٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا اب تک یہ کمپنی دوبائی میں 1.6 ملین مربع فوٹ کی ترسیل کر چکی ہے کمپنی کو اپنے کام کے ایوارڈز تک مصول ہو چکے ہیں جس میں سی این بی سی عربی پراپٹیز اوارڈز اور بیسٹ وی آفیس ڈویلپمنٹ اوارڈز شامل ہیں پن بلین سے زائد کی مجموعی مالیت کے ساتھ ناصر شون پاکستان کے آٹھوے مالدین فرد ہیں نمبر نو رفیق ایم حبیب حبیب ہاؤس کے رفیق ایم حبیب ملک کے کاروباری شعبے میں نوائیہ نام ہے ہاؤس آف حبیب جس کی تاریخ پاکستان سے قدیم ہے اب اس میں حبیب بینک لیمٹیڈ، حبیب میٹرو، حبیب پبلک سکول اور یونیورسٹی، اینڈز موٹر کامپنی، حبیب انشورش کامپنی اور بہت ساری شامل ہیں پوائنٹ نائنٹی فائف کی مجموعی مالیت کے ساتھ رفیق ایم حبیب پاکستان کے نام دولتمند شخص ہیں نمبر دس تارک سیگل، پوائنٹ نائن بلین کی مجموعی مالیت کے نور میلز گروپ سیگل موٹرز اور سیجل موٹرز کے مالک تارک سیگل حامل ہیں پاکستان کے سب سے امیر کاروباری افراد کی فرست میں دسویں نمبر پر ہیں انہوں نے کوہ نور ٹیکسٹائل میل، پاک الیکٹرونکس اور کوہ نور پاور کامپنی میں بہت باری سروایہ کاری کی ہے چی تو دوستو آج کے لیے بس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ